بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ میری آنکھیں بند ہو جانے کے بعد میں قبر میں جب چلا جاؤں تو پھر بھی میری نیکیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے تو اسے چاہیے کہ ساتھ کام کریں اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنِ مِنْ عَمَلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ وہ عمال جو انسان کو قبر میں پہنچنے کے باوجود بھی نیکیوں کا اضافہ کا سبب بنتے ہیں مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا وَنَشَرَ سب سے پہلا عمل آپ نے کسی کو علم سکھا دیا ہے جو لوگ اس علم کی روشنی میں عمل کریں گے آپ تو مٹی میں مٹی ہو جائیں گے لیکن جب تک یہ نیکیاں کرتے رہیں گے لوگ آپ کے نام عمال میں نیکیاں ڈیپاؤزٹ ہوتی رہیں وَنَشَرَ ایک شخص کے پاس علم نہیں ہے شوق اور ذوق اور تڑپ اور تمنا ہے کہ میں بھی لوگوں کو نیکی کی بات سکھاؤں میرے لئے بھی نیکیوں کا کسیلسلہ پسط کا جاریہ بنیں وَنَشَرَ خود تو نہیں پڑھ سکھا لیکن پڑھانے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں آپ کا مددگار ہوں جتنا پڑھانے والوں کو عجر ملے گا پڑھنے والوں کو ملے گا یہ ساتھ کھڑے ہونے والے کو بھی اللہ اتنا ہی عجر اور ثواب عطا کر دے گا او مسجدن بنا دوسرا عمل جو انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی نیکیاں اس کی اس کے نام عمال میں پہنچتی رہتی ہیں کسی نے مسجد بنا دے جب تک اس میں نماز پڑھی جائے گی اللہ کا ذکر کیا جائے گا دعائیں کی جائیں گی قرآن و حدیث پڑھی جائے گی خیر کی بات کی جائے گی جتنے کرنے والے ہیں جتنے سننے والے ہیں ان سب کو بھی اللہ پورا عجر عطا کرے گا اور یہ شخص بنانے والا قبر میں ہوگا سب کے برابر نیکیاں اس اکیلے کو عطا کی جائیں گے تیسرا عمل جس سے آپ کے نیکیاں آپ کو مرنے کے بعد بھی پہنچیں گی آپ مسلمانوں کے لئے پانی کا بندبس کروا دیتے ہیں گوماں کھدوا دیتے ہیں پانی کی ضرورت کو پورا کرواتی ہے پانی جب تک جاری ہے یہ آپ کے نام عمال میں نیکیاں ڈیپوزٹ ہوتی رہے ہیں چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ نے کھجور کا درخت لگوایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کی مثال دی ہے ما اخست منہ جو بھی کھجور کا حساب دیکھیں گے اللہ نے ہر چیز میں اس میں برکت ہی رکھی ہے مومن کے ہر کام میں برکت ہی ہے جب تک یہ درخت قائم رہے گا لوگ فائدہ لیتے رہیں گے نیکیاں پہنچتے رہیں گے پانچوں عمل یہ ہے جس طرح آپ درم و دینار ڈالرز چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں پیسہ چھوڑ کے جاتے ہیں اگر کسی خوش قسمت میں قرآن کا نسخہ چھوڑا ہے یا کسی مسجد میں قرآن کا نسخہ پہنچایا ہے اس کو جب تک جو بھی پڑھتا رہے گا سب کو مکمل عجر و ثواب ملے گا لیکن ان سب کے برابر اس اکیلے کو عجر دیا جائے گا اور یہ قبر میں ہوگا جس نے قرآن کا نسخہ پیش کی او بیتن لبن السبیلی بنا ایک چھتا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو نیکیاں پہنچائے گا کیسے انسان کے لئے آپ نے گھر بنایا جس کے پاس گھر نہیں ہے ضرورت مند ہے آپ نے سرائے بنوائی جہاں لوگ آرام کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا عجر بھی قیامت کی دیواروں تک تمہیں پہنچتا رہے گا اور تم قبر میں پڑے ہوگا او صدقتا اخرجہا من مالیہی فی صحتہی و حیاتی ساتھوہ عمل وہ ہے جس کا عجر آپ کو پہنچتا رہے گا جبکہ آپ تو دنیا میں نہیں ہوں گے وہ عمل یہ ہے کہ آپ زندگی میں اور صحت کی حالت میں صدقہ کریں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر تو کرتا یہ نا کہ آرام آ جائے مرنے کے بعد اولاد تو کرتی ہے نا کہ ہمارے جانے والے کو عجر مل جائے یہاں لفظ کیا ہے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں جو صدقہ جاریہ کرو گے اللہ رجلال قیامت کے دن تک تمہارے نام عمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دے رہے ہیں یہاں هاں نہیں Estرہا so ہے موسیقی